موسیقی چل 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 بابو چل چل ابھی ہم ہیں کازا میں اور کازا میں ہمارا یہ لاشت دن ہے یہاں سے ہم نکل رہے ہیں ابھی پین ویلی کے اور اور یہاں پر ہم رکے تھے تینجن انکل کے بارے لاما ہومشٹے بس پول کے ساتھ دیئے ساتھ میں آئی بی کیم کے ساتھ اتنی اچھی سرویسز ہیں اگر آپ یہاں رہے ہیں اگر آپ کو فیملی جیسا فیلنگ چاہیے ہیں تو یہاں ہومشٹے میں آپ رکھئے بہت شاندار کھانا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہسپیٹالیٹی نہیں ہے یہ گھر ہے گھر آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کہیں ہو رہے ہیں اپنے گھر میں لے رہے ہو اتنا شاندار میں انکل کا نمبر ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اور اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا تو آپ کونٹیکٹ کر کے آ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کھانا ہے بہت ہی سب کھڑ طریقے سے بلکل ریجنے پل ہے اور فیملی جیسا انوارمنٹ آپ کو یہاں ملے گا تو انکل کا تھانکیو کہیں گے آنٹی بھی پدما آنٹی بھی ابھی ہے نہیں ہے ملتے ہیں اب ہوں دے پین ویلی ہہہہہہہہہہہہہہہہ follows و ساتھاپ یہاہہہہہہہہہہ بہت ملنے بہت ملنے والا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جس کے آپ امید نہیں کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہم پین ویلی میں کہاں تو پہنچ باتے ہیں روڑ بھی اوپن نہیں ہوا ہے پروپرلی لیکن ہم ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ ہی ٹرن ہے جہاں پر بوجہ سنو گے آگے ہو سکتا ہے سنو نہیں ہو لیسی کیا ہوتا ہے اکی سی سی لیسی اکی ہے جب کمپلیٹلی فروز ہے چلو تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں ہاں دیکھئے کتنا جمع ہوا سنو ہے اور واپس ہم آ چکے ہیں اپنے سنو چین ایڈوینچر کی طرف یہاں سے گڑیاں جاری ہے پینویل کی طرف دیکھتے ہیں کیا سین ہونے والا آگے دیکھیں جی کتنا سنو ہے کتنا سنو ہے یہ روڈ تو پورا جمع ہوا ہے بھائی پورا کیوں پورا جمع ہوا ہے نشات بھائی ہمارے پچھا آتے ہوئے چلیں آگے تھوڑا سکلین ہے آہں ہیں آہ آہ یہاں رکھ جاتے ہم بھائی کیلئے ہمارے نشات بھائی کیلئے ڈالا چل 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 ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے مادرہ پینویلی کا بگی کتنا سنو یار کتنا سنو ہے اور یہ آئی تین پرسٹ رائیڈ ہوگی پینویلی کی ونٹر میں کیونکہ پینویلی کوئی نہیں جاتا بھائی کوئی نہیں جاتا پینویلی بہت اپڑتا ہے یہ پینویلی بہلا روٹ تو جب یہاں پر کازا کی لیول کئی ہے اور اتنا سنو ہے تو پھر سوچ لو آگے آگے کیا ہونے والا ہے تو نشاط بھائی ہمارے آگے نکلتے ہیں سروچنوں والی ہے میں نے ابھی سروچن نہیں باندھی ہے کیونکہ میرا ٹائر میں گریپ اچھی ہے نیا ٹائر ہے ایمار ایف کا آف روڈنگ کے لیے اس ویسلی تو اس لیے میں بھی تھوڑا چلا لوں گا لیکن آگے مجھے ضرورت پڑتی ہے سنو چین کی تو 100% مجھے سنو چین باندنی پڑی گی سنو چین اگر باند لے تو بیٹر رہ گا ایسے روڑ پر پر اب میری کیا عادت ہو گئی ہے تو نکل جائے گی گاڑی تو بھائی ساپ کتنے جوردست نظار ہے یا یہاں کے تو کچھ الگ ہی جنگیا ہے یہ پین ملی ہو جی تو میں ادھر سے نکالوں گا ادھر تھوڑ ٹائٹ ہے اور سلس بھی جمعا ہے ہمارے نشاد بھائی نے سنو چین باند کی ہے گاڑی آرام سے تل رہی ہے میں اپ سیٹ میں جاؤں گا دونوں طرف سنو ہے اچھا اچھا ادھر تھوڑا دھیان سے چلنا ہوگا کیونکہ یہ جمعاوہ زیادہ ہے اور ادھر تھوڑا سا ٹھیک ہے آرام سے بھائی آرام سے وہ سامنے لنگتی ویلیج ہے گولنگ یہاں سے آئے سامنے پندرہ کلومیٹر گیس پاس کا آئے ریا ہے یہ یہاں پر دیان سے ہے کیونکہ یہ سنو بلکل ہارڈ جمعا ہوا ہے سامنے آپ کو آپ کو جو نظر آ رہا ہے لنگتی ویلیج یہاں اب سنو میلٹ ہونا اچھاٹ ہوا ہے اور جو کہ بہت زیادہ سلپری بہت ہی زیادہ سلپری یہاں بائیک بہت طف سے چلا یہاں بائیک بہت ایلگ طریقے سے چلانے ہوگی تو گائیز ہم سگنم ملیج تک پہنچنے ہی ہوا لے تھے اور یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر گر گیا یہاں یہاں سے سگنم ملیج سمچنے کروڑ پانچے کلومیٹر ہوگا آئی تھی پانچے کلومیٹر اور یہ دیکھیں یہ گلیشید گرابہ پورا پورا کے پورا گلیشید گرابہ روڑ پیک ہو گیا ہے اب ہمارے لیے کوئی option نہیں ہے ہمیں واپس return ہونا ہوگا فیلحال سامنے جو دکھ رہا ہے وہ سگنم ویلیج کی انٹری تھی وہاں وہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے اور وہاں سے پھر ہم واپس return آ سکتے تھے اور فیلحال سگنم ویلیج تک نہیں پہنچ پائیں گے چلے کیا کریں کسمت میں یہی تھا کسمت میں یہی تھا یوٹن لینا پڑے گا یوٹن لینا پڑے گا ملہا پین ویلی میں گلیشیر گرتے ہیں یہ یہاں سے سنو تھا پورا تھککا تھککا گریہ پورا گریہ پورا گریہ جب تک ساف نہیں ہو جب تک کوئی پوسبل نہیں ہے کوئی گاڑی لگ رہا ہے میرا محسوس دیکھ رہا تھا کوئی گاڑی آئی نہیں ہے یہ ساف ہوگا تو ہوگا ہم گولنگ ویلیج پہنچے ہی پہلے تھے اور یہاں پر سینے سا ہوا ہے کہ یہ روڑ پورا گریہ ملے گریہ ہے اور اب اس کے ہٹنے کی سمبھاونا بلکل بھی نہیں ہے پورا روڑ بائٹ تھا آگے اور ہم پورا سنو چین ایڈونچر کر کے آئے ہیں یہاں پر لیکن یہ جو گریہ گریہ ہے اس سے ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے اور اگر ہم گولنگ تک پوچھتے ہیں تو 100% ہم مود یا سگنم ویلیج بھی سگنم تو 100% جاتے اور مود ویلیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں پر فیلحال ابھی ہمیں تھوڑا سا واپس پلان چینج کر کے آگے بڑھنا ہوگا ڈکونگ پی اینڈ ناکو کی طرف نہیں ہے کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے نیچر آگے سب فہل ہے سب فہل ہے تو چلتے ہیں نکلیں یوٹن لیتے ہیں تو یہاں سے نظارہ کچھ ایسا ہے دیکھ لیجے آپ یہ پورا گلیشیر گرہا اوپر سے اور روڈ پیک ہے یہ اوپر سے گلیشیر گرہ تھا روڈ پیک ہے اور سامنے جو ویلیج دکھ رہا ہے وہ سگنم ویلیج سامنے جو ویلیج دکھ رہا ہے یہ گولنگ سے پہلے کا ویلیج ہے ایک چھوٹا سا اس کے آگے گولنگ ویلیج ہے